بریلی شہر کی شان بریلی کالج بریلی کالج کی استحابنہ 1837 میں ہوئی تھی شروعات میں اسے سرکاری اسکول کے روپ میں استحابت کیا گیا تھا اسکول کو جلد ہی ایک سرکاری کالج میں بدل دیا گیا جس کے پردھانہ چارے مسٹر روزرز تھے 1857 کے ودرو میں کالج کے سکشک مولوی محبوب حسن ماسٹر کتب شاہ اور چھاتر جیمی گرین نے حصہ لیا اور وہاں کے پرنسپل کو کرانتی کاریوں نے مار ڈالا بریلی کالج رامپور کے نباب دورہ کالج کو دان کی گئی امارت میں استحابت ہے اور آسپاس کے چھیتر کو رامپور گارڈن کے نام سے جانا جاتا ہے بریلی کالج بریلی ایک اتحاسک اور پراتن مہا ودیالہ ہے یہ ایشیا کا سب سے بڑا ایگزامینیشن سینٹر تو ہے ہی لیکن ایک وشیش بات یہ ہے کہ اتر پردیش کی ادھی میں وشیش روپ سے بات کروں تو یہ ان کالجز میں سے ایک ہے جن کالجزوں کے پیچھے ایک وشال اتحاسک دھروہر چھپی ہوئی ہے اٹھارہ سو سینٹس میں استحابت ہوا بریلی کالج کئی ماملوں میں بڑا وشیشت سا اتحاس رکھتا ہے اگر اتحاسکی میں بات کروں تو پنڈت گووید بن لفپنت یہاں رہے ہیں آزاد چھاترہ واس نام سے بریلی کالج بریلی میں ایک بوئیز ہوسٹل ہوا کرتا تھا جس میں وہ رہے کچھ سمعے کے لیے اس کے علاوہ بریلی کالج نے جو ہمارا سوطنترتہ سنگرام تھا اس میں بھی ابھوتپور یوگدان دیا یہاں کے ایک چھاتر جیانی گرین نے انگریزوں کا دھوج اتار کر یہ ہمت دکھائی تھی کہ بھارت کی سوطنترتہ کی الگ جگہ ہے اور جیانی گرین کو اس کے بعد کالا پانی کی سزا ہوئی تو بریلی کالج تو وہ کالج ہے جس نے آزادی کی لڑائی سے لے کر اب تک کئی کیرتیمان استحابت کیے ہیں بریلی کالج بریلی ایک بہت پوراتن مہاوید دیالہ ہے 1837 میں استحابت ہے اور تمام انگریزوں کے ساسن کال میں ہی تمام اتار چڑھاؤں کے بعد آج ایسیا کا سب سے بڑا اگزامنیشن سینٹر بنا ہوا ہے اور اگر چھاتروں کی سنکھیا کے درشتی سے دیکھیں تو روحیل کھنڈ بیشو بیدیالہ کا سب سے بڑا مہاوید دیالہ ہے پسچمی اتر پردیس میں بریلی کالج مہاوید دیالہ میں سب سے زیادے چھاتر ادھیان رت ہیں ہمارے سردار سہیت بھگت سنگھ کو سب لوگ جانتے ہوں گے لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے چاچا جی کا بھی ادھیان ادھیاپن اسی مہاوید دیالہ سے ہوا ہے آج بھی اگر دیکھیں تو بہت سارے آپ کے سیویل سورسز میں بہت سارے پرساسنک سیواؤں میں اور بہت سارے راجنیتک پریدریس میں یہاں اس مہاوید دیالہ کے چھات اپنا نام روشن کر رہے ہیں یہاں کا شاہ باتنی ہو جلو جی ہو اس طرح کے دو بھی بڑے بڑے دیپارٹمنٹ ہیں سائنس کے کس طرح سے آویے رہے ہیں گرینڈی اور واتا بران کے لے کر کے جی رو پردوسر ہے یہاں پردوسر نہیں دست ہے لیکن پردوسر نہیں تو یہ ایک مہتر چیز ہے بھاری سیجوال اٹھارہ سو باسٹ میں بریلی کالج کلکتہ وشویدھالے کا حصہ بنا اٹھارہ سو اٹھاسی میں اسے بنارش وشویدھالے سے جوڑ دیا گیا انیس سو ستائیس میں بریلی کالج کو آگرہ سے جوڑا گیا اور انیس سو پچھتر سے بریلی کالج روحیل کھن وشویدھالے کی استحاپنا کے ساتھ ہی اس کا پرمک کالج بن گیا لگ بگ دو شتابدی پرانے اس کالج میں شروعات میں چار بورڈنگ ہاؤس تھے آزاد چھاترہ واس ایک ماتر بورڈنگ ہاؤس ہے جو سالوں سے بند پڑا ہوا ہے اس کا نرمان انیس سو چھے میں ہوا تھا بریلی کالج نے بھارتی سو تنتہ سنانیوں کے لیے آدھار کے روپ میں کارے کیا اس سے زنگ اے آزادی کے ساتھ ہی راشت واشا ہندی بچانے کے لیے بھی آندولن ہوا تھا یہ امارت صرف ایک شکچن سنسطان ہی نہیں بلکہ اس امارت کے سینے میں آزادی کی لڑائی کی تمام کہانیاں دفن ہیں لگ بھک ستاون چھاتروں سے شروع ہوا بریلی کالج آج بیس ہزار چھاتروں سے زیادہ نے یہاں پر سکشن پرابطے کیا ہے بریلی کالج اپنے آپ میں کسی وشوہ بدحالے سے کم نہیں ہے یہ باون ایکڑ میں فیلہ ہوا ہے اگر ہم بات کریں کی آج کے بریلی کالج کی برتمان میں بریلی کالج مہاتمہ جوتیوہ فولے روحیل کھن وشوہ بدحالے سے سمبرد بریلی کالج بیوین وشیوں میں اسنا تک اور اسنا کو تک کارکرم پردان کرتا ہے اتنا ہی نہیں اسے راستی مولانکن اور پرتیائن پریشد این اے اے سی طورہ گریڈ اے پرابط ہے اس ایتھیاسک مہا بدحالے میں آج ہم جس میں بیٹھے ہیں ہمیں اس پر گرب ہے نیک سے اے گریڈ پرابط ہوا جب پاسپورٹوں کے کسی مہا بدحالے کو نیک گریڈ نہیں ملا ایوین ہمارے بیسو بدحالے کو کبھی اے گریڈ نہیں پرابط ہوا تھا ان کو دو بار بی گریڈ ملا اور ہمیں اس سمائے میں بھی دوہزار بارہ میں نیک سے اے گریڈ پرابط ہوا آج کے شمعے میں یہاں پندرہ ہزار بدحارتی ویوین نکورس کے تحت ادھین کر رہے ہیں اس میں نملکت سنکائیں شامل ہیں کلا وارج کمپیوٹر سائنس سکشہ ویدھی پروندن ویجیان آدھی برتمان میں اس کے پرنسپل پروفیسر او پیر رائے ہیں وہیں ڈاکٹر آلوکھرے چیپ پروکٹر کے طور پر نیوکتے ہیں یہاں اگنو دوارہ بھی کئی کورسے سنچالت کیے جاتے ہیں اس سال ہم نے پہلی بار چار سرٹیفکٹ کورسز ہم نے لانچ کرے ہیں جس میں ایک اردو پہ ہیں ایک آپ کا عربی میں ہے ایک ہمارا ڈیجیلل مارکٹنگ میں ہے اور ایک ہمارا یوگا میں برتمان سمیہ میں تھوڑی سی نئی سچھا پدھتی کے آنے کے بعد نیو ایڈوکیشن پالیسی لاغو ہونے کے بعد پوری طرح سے ایک ماحول بدلہ ہوا ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ چھاتر چھاترائیں نئے روپ نئے کلیور میں ڈھلنے کا پریاز کر رہا ہے بہا بیدیالہ ایک نئے روپ میں تیار ہونے کی کوشش کر رہا ہے جس سے ایک روزگار پرک سچھا دی جا سکے ابھی بیگت ماہ میں ہی ہمیں پردھان منتری کوسل بکاس کندر کا ایک یوجنا بھی ہمیں پرابت ہوئی ہے اور اس میں بھی ہمارے مہابیدیالے کا پریاز ہے کہ روزگار کے لیے پرسچت کر کے ایواؤں کو سکل انڈیا ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت بھیجا جائے اگر ہم بھوشے کی بات کریں کی کیسے آ ہوگا بریلی کالج کا آنے والا کل بریلی کالج مجھے لگتا ہے آنے والے بھوشے میں بھی اتر پردیش کی اور پشیمی اتر پردیش کی وشیش روپ سے سکھشا کی دشا اور دشا تیہ کرنے میں بڑا ہیم یوگدان نبھائے گا نیک ایک گریڈ ہمارے مہابیدیالے کو پرابت ہوا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ شود کی اگر میں بات کروں تو بڑی بڑی شود پریوجنا ہے بریلی کالج سے سنچالت ہوئی ہیں یہاں یہ وہ کالج ہے جہاں ستر سے ادھک پروفیسرز ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی ایک 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 اچھیومنٹ بھی ہے بریلی کالج کی بریلی کالج کا بھوشے بہت اجول ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ آدھار بھوس ویدھاؤں کا بہت بڑے مہانگر کے سخصے ڈینسلی پاپپولیٹڈ ایریا کے بیچ میں اسططح ہے لگبال چھپن ایک اڑ کے کیمپس میں فیلا ہوا ہمارا یہ پریسر بہت پرانے بہت ہی مہتپور پجاتیوں کے بھرکچوں اور ان سامان پہتوں سے بھرا ہوا ہے اس مہا بیدیالے سے پڑھے ہوئے چھاتر گورنر ہوئے اس مہا بیدیالے سے پڑھے ہوئے چھاتر بیدھان سوا میں سپیکر بنے اوپر آسپتی بنے تو اس سب کے اوپر بھی اس مہا بیدیالے کا کرج کہیں نہ کہیں ہے اور ہر کسی کو اس کا کرج چکوانا چاہیے اور جو اچھے دچہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ضرور کرنا چاہیے جائے بھارت جائے بریلی کالیج اگر بھاوی سے کی بات کی جائے تو نئی ایجوکیسن پالیسی میں جتنا سچھا کا جو سٹرکچر ہے سنرچنا جس طرح بدل رہی ہے تو میری ایک اکپیل ہے سرکار سے کہ اس مہا بیدیالے کی طرف بھی دھیان دینے کی کوشش کی جائے جس سے مہا بیدیالے کا جو انفرار سٹرکچر ہے اور بکسیت ہو سکے اتنے پوراتن مہا بیدیالے کو ہیریٹیج کالیج کے روپ میں اسطحپت کرنے کا پریاس کیا جانا چاہیے اور کچھ گرانٹ ساسن اسطر پہ بھی اپلد کر آیا جانا چاہیے جس سے نئے بیلڈنگوں کا نیرمان ہو پورانے بیلڈنگ جو بنی ہوئی ہیں ان کا سنرچھنڈ ہو سکے اور نئے لیپس آدھونک لیپ کی اسطحپنا کر کے چھاتروں کو ایک بہتر بھوی سے دیا جا سکے کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے تو آس پاس کے روحیل کھنڈ پریویس میں مہیلا سچھا کہ دشتری کونڈ سے اس سے بڑا سنٹر کئی نہیں ہے اور اس لئے اس سنٹر کو اور بھی اچھے سے سرکار کو پہل کر کے اسطحپیت کرنا چاہیے بیسو بدیالے کے روپ میں یا بیسو بدیالے کا سوائد بیسو بدیالے کے روپ میں اس کو درجہ دینا چاہیے بھو سو جوال بھو موسیقی